لفظ میں دل کا درد سمو دو خسن غزل بن جائے گا پتھر کو آنسو دے دو تو تاج محل بن جائے گا آئیے تاج محل جیسی حسین و جمیل غزل نظم اور گیت ساری دنیا میں جس شخصیت کا احترام ہے جسے عزت سے سنا جاتا ہے جو نسوانی جذبات کو بڑے سلیقے سے اپنی نظموں میں اس طرح سے پیش کر دیتی ہیں کیونکہ نظمیں اپنے وقت کی دستاویز بن جاتی ہے لیکن عورت کی جو شخصیت ہے نسوانی احساسات کا جو تقدس و پاکیدگی ہے اس کو بھی اپنی نظموں اور غزلوں اور گیتوں میں سمو دینے کا ہنر اس آل ورلڈ شائرہ آل انڈیا نہیں بلکہ ساری دنیا جس کا احترام کرتی ہے میری مراد محترمہ شبینہ عدیب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں آپ استقبال کیجئے بہت ہی قابل قدر صدارت میرے محترم کرم فرما منان ترزی صاحب دیگر مہمانان فاطمہ صاحب اور ہمارے سبی بھائی محترم شورہ آپ سب جو میرے لئے قابل احترام ہیں نیچرو ویدہ گروپ کی خوبصورت شام مادر وطن کے نام یقین جانیے ہم بھی ہر روز مشاعروں میں رہتے ہیں لیکن ہمیں آپ جیسی سماتیں بہت کم نصیب ہوتی ہیں اچھا لگا آج کے واقعے یہ مشاعرہ ایک تاریخی مشاعرہ بن گیا آپ کی محبتوں سے آپ کی دادو تحسین سے آپ سب پوری طرح سے شریک ہوئے محبوب رضا صاحب میرے بھائی حسن کازمی صاحب ایک عرصے کے بعد ان کا حکم ہوا اور آپ سب کے بیچ میری حاضری مجھے بھی کچھ دعائیں نصیب ہو جائیں گی تو انشاءاللہ کوشش کروں گی جو ان دنوں پڑھ رہی ہوں اور کچھ حکم ہے وہ پڑھ سکوں جہاں جہاں تک آپ سب موجود ہیں سب سے پہلے یہ چار مصریں پڑھتی ہوں شریک ہو جائے گا حوصلہ افضائی کیجئے گا تو پڑھنے میں اور اچھا محسوس ہوگا مجھے بھی شرکت چاہتی ہوں پیش کرتی ہوں دارت محترم انبر جلال پوری صاحب آپ سب سنیں پیش کرتی ہوں شرک شبینہ دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی بہت شکریہ دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی میری میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا لگا تھوڑا سا اور چاہتی ہوں مجھے اور حوصلہ ملے میں بہت ایک عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تو تھوڑا سا اور کوشش کریں گے مجھے دعائیں دینے کی بہت تھکی سی ہوں لیکن آپ کی دعائیں میرے تھکان اتار سکتی ہیں انشاءاللہ آپ سب موجود ہیں تو ضرور پڑھنے کی کوشش کروں گے تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی میری بہنیں تشریف فرما ہے ہوں سب کو شریک کرتی ہوں چار مزریں یہ بھی پڑھتی ہوں لائی سے بھی دعا چاہتی ہوں کہ حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں گھر چراغوں سے نہیں پیار پیار سے روشن ہوگا بہت اچھے شکریہ کہ آپ کی دعائیں ملیں شکر گزار ہوں آپ سب کو سلام کرتی ہوں گھر چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں گھر چراغوں سے نہیں پیار پیار سے روشن ہوگا گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا شیر پڑھتی ہوں چار مصرے یہ بھی کہ میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی بس مجھے بی وفا کہے دیجئے مر جاؤں گی آپ پر قتل کی تحمت بھی نہیں آئے گی بہت اچھے سبینہ بہت شکریہ نوازش کرم مہربانی بس مجھے بی وفا کہے دیجئے مر جاؤں گی آپ پر قتل کی تحمت بھی نہیں آئے گی آپ پر قتل کی تحمت بھی نہیں آئے گی بہت شکریہ نوازش کرم مجھے حکم مل رہا ہے آپ سب سے بھی اجازت چاہتی ہو مہترم بشار بھائی نے مجھے کچھ شیروں کے لیے حکم دیا ہے ایک بار مجھے اجازت دے دیں تاکہ مجھے حمد مل سکے آپ سب بہت اچھا سن رہے ہیں یقین جانیے ایسا نہیں ہے کہ آپ تالی والی بجاتے ہیں تب ہی مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں تھوڑا سا صدائیں بلند ہوتی ہیں تو حوصلہ ملتا ہے لگتا ہے کہ میری شاعری آپ تک پہنچ رہے ہیں اور آپ کی دعائیں مستقع رہی ہیں آئیے پڑھتی ہوں ایک مطلع اور ایک شیر مجھے حکم مل رہا ہے بشار بھائی کا آپ سب کی شرکت چاہتی ہوں آپ سب بھرپور حوصلہ افضائی کیجئے میں یہ شیر پڑھتی ہوں بس مجھے بھی وفا کہے دیجئے مر جاؤں گی آپ پر قدل کی تحمت بھی نہیں آئے گی مطلعہ پیش کرتی ہوں جس کے لئے حکم ہے کہ تجھے عارضو تھی جس کے تجھے عارضو تھی جس کے وہی پیار لا رہی ہوں میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں جہاں جہاں تک یہ خوبصورت سماتے ہیں شیر پیش کرنا چاہتی ہوں آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں شیر پڑھتی ہوں ڈائیس کی بھی دعا چاہتی ہوں کہ مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن وہ مقات جلا رہے ہیں مدی جلا رہے ہوں بہت شکریہ مجھے سے دعائی سے دعائیں ملی بہت بہت شکریہ میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں کیونکہ یہ شال سبھی کو مل رہی ہے تو اس لیے مجھے بھی عزبزائی کے لیے شکریہ بہت نوازش میری بہن کے انہوں نے مجھے یہ شال پیش کی سلامت رکھیں آپ سب کو ہم سب کو پیش کرتے ہوں مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن وہ مقات جلا رہے ہیں مدی جلا رہے ہوں تجھے عارضو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں بہت شکریہ اچھا لگ رہا ہے لیکن تھوڑا سا ڈل لگ رہا ہے کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی غزل نہیں لوری سنانے کے لیے کھڑی ہو گئی ہوں تو آپ سو سے گئے ہیں تھوڑا سا میری عادتیں خراب ہو گئیں جب زیادہ صدائیں بلند ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ ٹھیک ٹھاک پڑ رہی ہوں لیکن جب خاموش ہونے لگتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی لوری ہو رہی تو نہیں سنانے لگی جو آپ سو سے گئے ہیں تو تھوڑا سا مجھے حمد دیجئے تاکہ مجھ میں حوصلہ پیدا اور اسی حمد کے ساتھ میں کچھ شیر پیش کروں کیونکہ میرے لئے کئی سال کے بعد آئی ہوں حکم بھی ہے تو فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ مجھے کیا کیا پڑھنا ہے کیا کیا سنانا ہے سنیں کہ یہی بات خود سمجھنا یہی بات عام کرنا سنیں یہی بات خود سمجھنا یہی بات خود سمجھنا یہی بات عام کرنا یہی بات خود سمجھنا یہی بات عام کرنا جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا جو غرور میں ہو ڈوبا اس طرح سے سنیں بہت بہت شکریہ یہی بات خود سمجھنا یہی بات عام کرنا جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا ایک گھرے لئے عورت کا کرب وہ کیا چاہتی ہے اس شیر میں میں پیش کرنا چاہتی ہوں اور آپ کی دعا چاہتی ہوں میں بس اتنا چاہتی ہوں رہ چین زندگی میں نہ بہت خوشی لٹانا نہ سکون حرام کرنا جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا بہت